سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں انگریز یہ زہر دھول رہے تھے یعنی اپنا کلچر پلا رہے تھے وہیں جاتے جاتے انگریزوں نے جہاں لباس دیا جہاں ٹائی دیا جہاں اپنی زبان دی وہیں مسلمانوں کو توڑنے کے لئے چند مولوی کو خریدا اس مولوی کو انہوں نے پیسہ دیا کسی کو چھے سو روپے مہوار چھے سو روپے مہوار آج سے سو سال پہلے آپ جان سکتے ہیں چھے سو روپے وہ چاندی کا ٹاکا جو انگریزوں کے زمانے میں چلتا تھا وہ چھے سو روپے ان انگریزوں کو دیا گیا کس کے بدلے میں مدرسہ میں بچوں کو اسلام سکھانے کے بدلے میں نہیں نہیں ان سے لکھوایا لکھو کہ عید میلاد نبی منانا ایسا ہے جیسے کنہیاں کا جنم دن منانا ہے اب وہ پیسے کے بل پہ لکھا عید میلاد نبی منانا ایسا ہے جیسے کنہیاں کا جنم دن منانا ہو اس نے لکھوایا لکھو کہ اب تو اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا ان کا علم غیب ایسا ہے جیسے چوپائے جمعی بہائیم و حیوانات سب کو حاصل ہے انہوں نے لکھوایا لکھو مصطفیٰ کے پاس بہت زیادہ علم نہیں تھا اگر زیادہ علم تھا بھی اس سے زیادہ علم ملک الموت کو تھا اس سے زیادہ علم شیطان کو تھا یہ تو نسق قدیس سے ثابت ہے قرآن ق حدیث سے ثابت ہے اور حضور کو زیادہ علم یہ کہاں سے ثابت ہے ان لوگوں سے لکھوایا اب وہ کتاب چھپ کے باہر آئی وہ مسلمان تو گروہ میں بڑھ گئے ایک تھا جو چمٹھی بار لوگ اس کے فالاور ہو گئے ہاں وہ جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور پھر اس کا اس کی گردن توڑنا اس کے ثابت میں آخری کل چھوکنا اس کی ناپاکی کو اجاگر کرنا یہ علماء اہل سنت کا ہی کام تھا اس زمانے میں دیرے دیرے ان کی کتاب پھیل رہی تھی ان کے مسلح کے قریب لوگ آ رہے می ملاد فاتحہ اور تو یہ ساری سنی تقریبات مٹ رہی تھی اس زمانے میں بریلی میں بارہ سا بہتر ہجری میں مفتی نقی علی خان کے گھر احمد رضا کا پیدا ہوئے اللہ نے اسے دیر کا مجدد بنا کے بھیجا تھا ان دشمنوں کا چوارتے نے اسلام کا محافظ بنا کے بھیجا تھا اس کے لیے بدفن سے ہی آثار نمائیاتے چار سال چار مہینہ چار دن میں بسم اللہ خانی ہوتی ہے چھ سال میں زبردست بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں تھائی گھنٹے کا کتاب وہ چھ سال کا بچہ احمد رضا کرتا ہے اور پھر سات آٹھ سال کی عمر میں عربی زبان کی گرامر مکرامر ہدایتو نمکہ کا ترجمہ اس کی تشریح عربی زبان میں وہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری عمر سائے تین سال کی رہی ہوگی میں گھر سے باہر کھڑا تھا میں نے دیکھا ایک عربی لباس میں عربی اور نسل ایک شخص سامنے آیا اور فسیح عربی میں مجھ سے بات کرنے لگا ہم جیسے لوگ جو پچاس سال چالیس سال مدرسے کے ماحول میں رہے وہ اگر عربی بولتے بھی ہیں تو پانچ منٹ دس منٹ دو منٹ ایک منٹ یا نہیں بولے لیکن ساڑھے تین سال کی عمر ہے اعلیٰ حضرت کی اس وقت میں کہتے ہیں ایک عربی وہ نسل اربی لباس میں میرے سامنے آ کر عربی میں باتیں کرنا شروع کر دی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں نے بھی عربی زبان میں ان سے بات کرنے شروع کر دی ساڑھے تین سال میں کوئی عربی زبان میں بات کرتا ہے کیا وہ تو اپنی مادری زبان اردو بھی اعدکٹی بولتا ہے لیکن فسیح عربی میں بولا وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا وہ کون تھا ایک گلی کو راستہ چلتے بڑے بڑے عالم اس گلی میں آتے تھے اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کر جو تین سال چار سال کی عمر کے تھے کہتے تھے اس پیشانی میں نور چمک رہا ہے وہ اس دنی ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہوگا رضا علی خان جو آپ کے دادا تھے ان کی قوت میں جب اعلیٰ حضرت کو رکھا گیا آپ نے کہا یہ میرا پوتا زبردست عالم دین ہوگا ایک بڑی دنیا اس سے سہرہ ہوگی یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی بشک و بشارت دینے کے لیے بڑے بڑے مجزوب بھی آتے تھے وہ مجزوب بشارت دیتے چودہ سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی سب بن گئے چودہ سال کی عمر میں پہلا فتوہ لکھا اس کے بعد ہاتھ میں کلم سمالا اعلیٰ حضرت نے مفتی کا لخب دیا بازار سے مہر منگوا کے اعلیٰ حضرت کو عطا کر دی اسی دن فتوہ لکھنے کی اجازے دی ہندوستان کا سو سے کم عمر مفتی جو چودہ سال میں بڑے بڑے عالموں سے پڑھ کر علم رکھ کر فتوہ کا جواب دینے لگے دنیا کا ایک لوتا عالم امام احمد رضاقہ فاضل بریلوی ہے اس لیے اس سبوں کو تو حضرت بولا جاتا ہے اور امام احمد رضاقہ کو عالی حضرت بولا جاتا ہے چودہ سال عمر میں مفتی بن گئے اس کے پاس سے لے کے جو قلم سمالا ہے چوم کی محاذ پر سائنس کی زبان میں ظالموں نے اسلام پہ اٹیک کیا عالی حضرت نے سائنس کی زبان میں اسلام کا ڈیفینس کر کے دکھلایا کسی نے حضور کی نورانیت پہ حملہ کیا سرکار نے کتاب پہ لکھ کر اس کا جواب دیا کسی نے علم خیب پہ اٹیک کیا عالی حضرت نے علم خیب کی عائت میں کتاب لکھ کر ان کو دندان شکن جواب دیا کسی نے نورانیت مصطفیٰ پہ حملہ کیا عالی حضرت نے اس پہ کتاب لکھی ایک ہسار سے زیادہ کتابیں لکھنے والا دنیا کا اکلوطہ مصنف اکلوطہ آتر ہندوستان کا تنہا مصنف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ کتابیں لکھ کر جب ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی چون مکی معاذ پر جس طرف سے حملہ ہو رہا ہو چند سرپیرے چادر کاغر تو کرتے تھے نماز کا انکار کرتے تھے روزے کا انکار کرتے تھے صرف فاتحہ ملاد کرنا ان پیدعکیوں ان نیازوں کا بھی پیچھا آلہ حضرت نے کیا کہا جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے جو حج و سکات کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے فرض سمجھتے ہوئے نہیں پڑنا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے پڑا گناہ ہے مگر انکار کرنا کے فرض نہیں ہے وہ شخص سے کافر ہو جائے گا روزہ نہیں رکھتا ہے کوئی یہ مجرم ہے گنے گار گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن کوئی بڑے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ روزہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا نماز نہیں پڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا حرام زنا کرنا حرام سود کھانا حرام لیکن اگر کوئی بولے کہ نماز پڑنا ضروری نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا شادی شدہ ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اس لئے فرض جانتے ہوئے نہ پڑنا یا انتہائی درجے کی بدعملی ہے شقاوت و بدبختی ہے بہت پاک مناچور میں عظیم ہے لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے اب کوئی سجدہ کوئی نیکی قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ کفر سے توبہ نہ کرے آج جو مرتد ہے اسلام سے پھر جائے اس کی سزاقت لہے بہت سارے نیاز پتہ کرنے والے نماز کا انکار کر رہے تھے نماز پڑنے کی کیا ضرورت ہے فاتحہ ملا چادر پیر کے ہاتھ پر مرید ہوا وہ جنت دلوا دیں گے آلہ حضرت نے ان بدبختوں کا پیچھا گیا اس کو اب قیفر گردار تک پہنچایا ہر محاصل پہ جہاں سے بھی حملہ ہو رہا تھا اسلام پر آلہ حضرت نے قلم کی تلوار سے سارے دشمنوں کی گردن کار دی اہل سنت کا چہرہ چمکایا جب ہندوستان کے کرولوں مسلمانوں نے دیکھا کہ میرا ایمان آج سلامت ہے امام احمد رضا خان کا احسان ہے ان کی کتابوں نے اہل سنت کو بچایا ہے میرا پیر کوئی بھی ہو احمد رضا سنیوں کا پیر ہے میری خان کا کوئی بھی ہو ان کی خان کا سارے خان کا ہوتی استردار ہے میرا امام کوئی ہو آلہ حضرت سارے سنیوں کا امام ہے پھر کیا تھا جب سارے ہندوستان میں آلہ حضرت کی وہ عزت افضائی ہوئی ہر طرف ان کا چرچہ ہر طرف ان کی کتابوں کی تباعت ہر طرف آلہ حضرت کا سلام ہر طرف آلہ حضرت پر گوشنیاں آلہ حضرت پر کونفرنس ہیں یعنی اللہ نے دین کی خدمتوں کا انعام دیا آج ایک سو چار سال ہو گئے دوسروں کی شان تو گھرتی چلی گئی جو رضا سے چڑھتے رہے وہ چڑھتے ہوئے مر گئے جو ان سے بغض رکھتے رہے ان کا نام مٹ گیا وہ احمد رضا کا نام آج سورت سے زیادہ روشن پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس نے کہنے والا کہہ رہا ہے سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شما فروضہ ہے ساری دنیا میں سرکار آلہ حضرت فاضل بریمی کا چرچہ عام ہو رہا ہے آلہ حضرت ایک عجوبہ شخصیت کا نام ہے جرکی زندگی کا ہر کردار ہر کریکٹر لا جواب ہے جس کو آدمی پہتا رہے پہتا جائے ہم اور آپ کیا جانے آلہ حضرت کو حضور مہدی صورتی محاری شریف پڑھاتے تھے آلہ حضرت کا چرچہ کرتے تھے وہ سفر میں پانچ گھنٹے ٹرین پہ رہتے تھے پانچ گھنٹہ آلہ حضرت کا ذکر کرتے رہتے تھے تقریر میں خطاب کرتے تھے چاہے مہینہ موسم کوئی بھی ہو آلہ حضرت کا نام لیتے رہتے تھے کون جو بخاری شریف کو گیٹ بائی ہارٹ کر لیا تھا پوری بخاری شریف کو زبانی یاد تھی اور مہدیس آزم ہند کے وہ استاز تھے جو ہندوستان کے سب سے بڑے مہدیس ان کا ٹیچر وہ حافظ الحدیث تھے یعنی وہ بخاری شریف کے حافظ تھے ہندوستان کے تنہا اتنے بڑے مہدیس مگر وہ آلہ حضرت کا چرچہ ہمیشہ کرتے کسی نے پوشا حضور آپ کا پیر تو ہے حضور فضل رحمہ گنج مردابا گنج مردابادی بڑے زبردست پاکرامت ولی آپ ان کا چرچہ کبھی نہیں کرتے جو لوگ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں امام کی توہین کرتے ہیں دوسرے عالموں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں دوسرے مولانا کا سلام کا جواب تک نہیں دیتے اپنے پیر صاحب کے سامنے وہ خسارے اور خلطی پر ہیں پیر صاحب کا احترام بھی اپنی جگہ ہے ماں باپ کا احترام بھی اپنی جگہ ہے عالم دین اور مسجد کے امام کا احترام بھی اپنی جگہ ہے ایسا ہے کہ پیر کی وجہ سے عالم کا احترام چھوڑ دیا جائے گا نہ پیری ہی اس کو بخشوائے گا چونکہ عالم کی توہین آدمی کو کفر کے قریب تک لے کے چلی جاتی ہے عالم سے اگر دشمنی ہوئی تو عالم حدیث بولے گا یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے عالم سے اگر نفرت ہوئی تو عالم قرآن پڑھے گا یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے اس لئے عالم سے محبت ضروری ہے تاکہ وہ حدیث قرآن بولے یہ اس کا انکار نہ کرے وہ نہ حسد اور نفرت میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے وہ دشمنی ہے تو یہ کتنوں اچھی تقریر کرے وہ کچھ نہیں کہ وہ بیکار ہے وہ قرآن حدیث ہی بولے مگر بولے گا وہ سب جھوٹ بول رہا ہے اس لئے عالموں سے دوستی کرنا محبت کرنا لازم ہے عالموں سے نفرت کرنا نفرت سے پچنا ضروری ہے عالم سے نفرت کرنا کفر کے قریب لے جائے گی محدی صورتی مرید ہیں سبر دست پیر فضل رحمہ گئی ان کا چرچہ بہت کم نہیں کے برابر اور ان کے استاذ حضرت اسحاق ہیں وہ بخاری شریف جل سے انہوں نے پڑھی ان کا بھی چرچہ نہیں کرتے وہ کبھی ہمیشہ چرچہ آلہ حضرت کا جو آلہ حضرت ان کے ساتھی ہیں ساتھی کا چرچہ جو بخاری شریف پڑھائے ان کا چرچہ کم جن کے ہاتھ پہ مرید ہوئے ان کا چرچہ کم پوچھا حضور یہ کیا ماجرہ ہے جب بھی سنو جہر میں فلم چرچہ آلہ حضرت کا اور اپنے پیر کا نہیں استاذ کا نہیں کہا سب سے بڑی دولت وہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ گج مراد آبادی سے آنسل کی ہے اگر کوئی مرید نہیں بھی ہوگا ایمان سلامت ہے تو وہ جنہ جائے گا کوئی مرید ہو گیا اپیر نے اس کو کافر بنا دیا نماز چھڑوا دیا وہ مرید نہیں ہوتا تو ٹھیک تھا مرید ہو کے ایمان دین دھرم سب پر بات کر دیا اسے سب کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا چاہیے جو شریعت کا پابن نمازی جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہیے ورنہ اللہ ماروم نے آٹھ سو سال پہلے کہا تھا بہت سارے لوگ آدمی کی صورت میں شیطان گھومتے ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا چاہیے آسمان میں اڑنا فضاؤں میں چلنا وہ کام تو جیپال جوگی نے بھی کیا تھا کافر لوگ بھی جادو سیکھ لیتے ہیں وہ دل کی بات جان جاتے ہیں اور ہواوں میں اڑ جاتے ہیں تو ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا کمال ہے چنانچہ محتی صورتی نے جواب دیا سب سے بڑی دولت و بیعت و پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ سے حاصل کی سب سے بڑی دولت و بخاری شریف کا علم نہیں ہے جو میں نے حضرت علمہ اس آق سے حاصل کی سب سے بڑی دولت و ایمان اور عشق رسانت ہے جو میں نے آلہ حضرت سے حاصل کی سب سے بڑی دولت جس سے ملی ہو اس کا چرچہ بڑا ہونا چاہیے اس کا چرچہ زیادہ ہونا چاہیے جاتے جاتے آلہ حضرت کی زندگی کی ایک بات میں بتا کے چلا جاؤں جو آج پورے سماج میں گھمن اور غرور کیا مولوی کیا مولانا کیا جاہل کیا عام آدمی سب میں پیدا ہو رہا ہے آلہ حضرت کے ہزاروں فتوہ ان کی قلم سے نکلے کسی فتوے میں لفظ خان آلہ حضرت نے نہیں لکھا لفظ خان آلہ حضرت نے نہیں لکھا جب بھی لکھا عبدال مزنف فقیر احمد رضا قادری یعنی اللہ کا گنہگار بندہ احمد رضا قادری خان کبھی نہیں لکھا کسی بھی کتاب میں ہزاروں کتاب ایک ہزار سیاد کتابیں لکھی ہزاروں فتوہ لکھے کسی میں نہیں اس لئے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو خان ہیں یہاں تو ہٹی چونہ خان ہے وہ تو شان سے اپنے آپ کو خان کہتا ہے یہاں تو صاحب آپ انساری کو دیکھیں تو بولتا میرا تعلق قبیل انساری مدینہ سے ہے شیخ کو پوچھیں وہ شیخ بولتا میرا صدیق اکبر سے میرا سلسلہ ہے میں کہتا ہوں جب سبقہ سلسلہ شیخ صدیق اکبر سے مرے فاروق سے قبیل انسار سے غریب نواز نے نوے لاکھ کافیروں کو جو مسلمان بنایا تھا اور آج آٹھ سو سال میں جو کروڑوں کی تعداد میں وہ نسل پھر گئی ان کے ماننے والے کون کالوں کہاں چلے گئے جو راجبود کلمہ پڑھا تھا دلیت کلمہ پڑھا تھا شدر کلمہ پڑھا تھا وہ لوگ کہاں چلے گئے یا ہندوستان میں جو خاندان اور کمبے کا مسئلہ ہے یا ایسے ہی ڈسپیوٹیڈ ہے مشکوک ہے یہ کون کیا ہے کنفرملی کوئی نہیں کہہ سکتا ایک مومن متقی جو ہے وہ قابل احترام ہے چاہے وہ قریب رہے چاہے وہ کلوہ ہو چاہے وہ جولہا کیوں نے کہلاتا ہو اگر نماز ہے دین ہے تقوہ ہے اہل سنت ہے تو اگر کوئی سید کہلانے والا وہ کہلاتا ہو چاہے وہ ماندار کیوں نہ ہو تقوہ کی بنیاد پر عزت دی جائے گی نہ کہ پٹھان اور شیخ اور نداف کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھا جائے گا اسلام کہتا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَدْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اپنے آپ کو خان پٹھان خان بہادر یہ بہت ایک عزتدار پوسٹ ہے لوگ بہت شوق سے خان کہتے ہیں نداف کو بہت کم بلا گیا کہ ہم منصوری ہیں چولہاں ہیں نداف ہیں جب کوئی پوچھا جاتا ہے تب وہ بولتا ہے کہ ہم ہڈی چننے والے ہم سبزی فروش ہم روئی دھنے والے ہیں مگر ان لوگوں کو بولے شان سے بولے گا میں صدیقی ہوں میں پٹھان ہوں اب پٹھان کا تو کیا کہنا پٹھان کا مطلب ہی ہے بہادر پٹھان کا مطلب ہی ہے کہ صاحب بلند مرتبہ والا عالی حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ نے خان کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ جواب سنیے عالی حضرت کہتے ہیں لفظ خان سے کھمنڈ کی بو آتی ہے اس لیے میں نے کبھی اپنے آپ کو خان نہیں لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بائی خریدنے والا بلیٹ خریدنے والا چھوٹا سا گھر بنانے والا اچھا سا کپڑا پہننے والا سینہ تان کے چلتا ہے وہ عالی حضرت سے سبق حاصل کریں وہ لفظ خان بھی اپنے نام کے ساتھ لکھنا گوارا نہ کرتے تھے جبکہ ہائیسٹ کوالیٹی کے خان تھے وہ قبیلہ پڑھہیچ کے پیٹھان اب افغانستان سے آئے تھے اور کے آبا و اجداد مگر پھر بھی خان نہیں لکھا کیوں اس سے کھمنڈ کی بو آتی ہے عالی حضرت اسٹیشن پہ بیٹھتے ایک آدمی نے وہ کرسی آرام دے کرسی لگے دیا عالی حضرت جب تک ٹرین کے انتظار ہم بیٹھے رہے ایسے کر کے بیٹھے رہے کبھی پاؤں پھیلاک ایسے نہیں بیٹھا کہا اس کرسی پہ پھر مت بیٹھانا اس کرسی پر بیٹھنے سے کھمنڈ کی بو آتی ہے اللہ حساب آجزی خاکساری کا پتلا عالی حضرت علم کا پہار ہمیں ہمیشہ آنکھیں عشق رسالت میں بہتی رہتی ہے سچ کہا مصطفیٰ نے جو اللہ رسول کے لیے چھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے پتر بنا دیتا ہے حضور نے کہا کہ جو اے صبری مولانا صاحب ابھی اپنے بڑا بنتا ہے حضور نے کہا سمعتو رسول اللہ یقون میں نے اللہ کی رسول سے کہتے ہوئے سنا ہے کیا کہتے ہوئے سنا ہے کیا فرماتے فاروق عاظم میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کیلئے چھکا دیتا ہے اللہ بلند کر دیتا ہے حضور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولی ایک منٹ بلند تک ختم کر دیں گے اگر نہیں بولیگا تو تین گھنٹہ اور ہم بولیں گے حضور سے بولیں جو اللہ کے لئے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ آج جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے حضور کہتے ہیں جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے فی آئینی ناس لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے کتے اور سور سے بتر بنا دیتا ہے جس میں بھی سمات میں غرور کی چادر اڑھی مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو زلیل اور رسوہ کر دیا دوسرا گناہ اس کی سزا دنیا میں نہ ملے مگر دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل کے رہتی ہے اور ایک گھنونڈ اور غرور اور بڑا بننے کی سزا اس دنیا میں مل کے رہتی ہے ہمارے بزرگوں کے ہر عامال ہمارے لئے روشنی کے مینار ہیں پرکاش واحق ہیں ٹارچ پیرر آف کلچر ہیں اس لئے بزرگوں کی زندگی صرف پڑھ کے نہیں رہنا چاہیے ان کی زندگی سے نور حاصل کر کے اپنا کردار بدلنا چاہیے اپنے کریکٹر میں روشنی لانی چاہیے دیرے 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 ساری بوری عادتوں کو دور کرنا چاہیے اچھی عادتوں کا پیکر بننا چاہیے یہ سوچتے ہوئے جو دنیا میں اچھے کردار سے آراستہ ہوتا ہے یہاں بھی عزت ملتی ہے یہاں بھی سکون ملتا ہے بال بچوں کی نگاہوں میں اس ماباپ کی عزت ہوتی ہے جو ماباپ اچھے کردار کے حامل ہوتے ہیں بعد میں باپ کے کریکٹر یاد کر کے وہ ذکر کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہر آدمی گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا مواد چھوڑ کے مر رہا ہوں کہ میرا بچہ میرے کس کردار کو لے کے یاد کرے گا کون سی خوبی میرے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے گا اچھا کام کیجئے دنیا سے چلے جائیے آلہ حضرت کی زبان میں جب کوئی سننی مرے لوگ نہ کہیں کہ فاسی کو فاجیر گیا بلکہ فرش سے تھومیں مچیں کہ اے وہ شخص طیب تاہیر گیا وہ پاکیزہ گیا نیک گیا اچھا بن گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہوں کو سرکار آلہ حضرت کے مسلق پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے زور سے بولیے آمین اللہ تعالی ہمیں تمام بری عادتوں کو دھیرے دھیرے اپنے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک لوگوں کی اچھی اچھی عادتوں کو دھیرے دھیرے اپنے اندر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کے گاؤں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے محنتوں سے اس اللہ کے ملک کو آپ نے یاد کیا ہے اللہ عالی حضرت کے صدقے میں سگھر کے سارے مرد عورت سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے سب ہوں کو رزقی تنگیوں سے اللہ بچائے سب ہوں کے بال بچوں کو اللہ نیک بخت صالح بنائے آج کی محفل اللہ قبول فرمائے میرا آنا آپ کا آنا میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ سب ملکے پڑی زور سے لا الہ اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ اللہ اور زور سے لا الہ اللہ بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں وآتوب علیہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ